ہلو فرین کلنکی کیچن میں آپ کا سواگت ہے آج میں بنا رہی ہوں سنائی کی فول کی سبجی اور اسے ساگ بھی بولتے ہیں سنائی کا ساگ بھی بولتے ہیں تو اس جن میں یہ ملتی نہیں ہے لیکن اس جن میں مجھے مل گئی مارکٹ میں تو میں نے اسے لے لیا اور اسے میں نے بنایا اور اسی کے رسمی میں آپ کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں تو چلی اس ساگ کو بناتے ہیں کیسے ہیں تو یہاں پر دیکھئے اس میں فول ہوتی ہے یہ لوکلر کی فول ہے اور اس کے بیچ سے دیکھیں یہ جو پارٹ ہے بہت ہی ہارڈ ہوتا ہے تو میں آپ کو اور دوسری دکھاتی ہوں فول سے نکالنا ہے اس طریقے سے دیکھئے دیکھ سکتے ہیں فول کو ایک سائٹ پکڑنا ہے اور یہ جو دیکھیں ہارڈ اس کا پورسن ہوتا ہے اس سے نکال دینا ہوتا ہے اس طریقے سے تو یہ جو فول ہے نا بس ہمیں فول سے ہی بنانی ہوتی ہے ساگ تو اس طریقے سے ہمیں فول کو ساف کرنا ہوتا ہے تو ایک دو میں اور آپ کو دکھا دیتی ہوں جو پورسن اسے ہمیں ایک ہاتھ سے نکال لینا ہوتا ہے اور ساگ کو ہمیں سائٹ ڈر کے رکھتے جانا ہوتا ہے جو پیلی والی ساگ ہے اسی سے ہمیں بنانی ہے اس کی سبجی اور یہ جو کلیاں ہیں چھوٹی چھوٹی میں دکھا رہی ہوں نا یہ اس کی کلیاں ہیں جو کھلی نہیں نہیں ہے اس کلیاں کو ہمیں اسی داری کی سر میں ڈال دینا ہے تو یہ دیکھئے میں نے سارے فل کو اچھے ساف کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری جو ساگ ہے یہ بننے کے لیے ریڈی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو کلیاں کو بھی دکھا رہی ہوں اس طریقے کی کلیاں ہوتی ہیں اسے بس اسی طریقے سے ہمیں ڈال دینا ہوتی ہیں اور پھول کو ہمیں جو پھول کو میں نے دکھایا ہے اس کے ہارٹ پورسن کو بھی نکالنا ہوتا ہے تو یہ دیکھئے میں نے اب ساگ کو دھونا شروع کیا ہے تو اسے تین چار پانی سے اچھے سے دھولے آپ اس طریقے سے اس میں ہوتی نہیں ہے کچھ زیادہ گندگی لیکن بس ہمیں دھولینا ہوتا ہے ساگ کو تو اچھے سے دھولیں یہاں پر دیکھیں میں نے لیا ہے دو بڑے چھمچ سرسو اور پندرہ دانے ہیں کالی مرچ کی اور دو بڑی بڑی گاٹھ ہمیں لینا ہے لہسن کی تو یہاں پر دیکھیں میں نے لہسن لے لیا ہے اور سرسو کو اچھے سے سل پر ہی پیس لینا ہے آپ چاہتے ہوئے مکسی میں پیس سکتے ہیں لیکن پر ہمارے پاس ہو обратین ہے تو اس میں یہ مسالی میں پیس لیا ہے اس لیے یہ مسالی کی سبج بہت ہی تیسٹی بنسی ہے اس لیے مسالی میں نے پیس لئے دیکھیں سیاں دونے کے بعد اس طریقے دیکھ رہا ہے سی تل میں نے گرم کر لیا ہے اور میں نے اس میں ڈال دی ہ ، سرسو سرسو اچھے سے چھتکنے محکم دیتے ہیںёт قلر ہارنے دیتے ہیں اسے چلا لیں گے اور اس میں تھوہسا کلر آ جائے تب ہی ہم اس میں مسائلے کو ڈالیں گے تو جب سرسوک اچھا ہو اس ٹائم میں ہمیں مسائلے کو اس میں نہیں ڈالنے چاہیے دیکھ سکتے ہیں کلر چینج ہو گیا سرسوکا اب میں اس میں مسائلے ڈال دوں گی تو یہ سارے مسائلے میں نے ڈال دیئے ہیں ویسے میں نے سلپر اس لیے پیسا ہے کہ اس کے مسائلے پیسا ہوتے ہیں اس کا سوادھی بہت ہی مکس ہی معاملے یہ میں حصہ ہی رشanki ہے مکس ہی ڈال پاتھ میں دیکھتا ہے آپ کو معاملے کو سملے جائے ملوک کرنے میں ڈالیں گے اچھے سیں انھومے ملوک کریں تو اس طرح3 سے ہمیں ماسالے مٹک سنے ملائیں اس میں زیادہ ماسالی نہیں ان کے اس ملائے تمام کر دیں سکتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں ماسالے بھونتے ہوئے 15새 منٹ ہو گیا یہ اور ماسالے کا کالر بھی چینج ہو گیا ہے ماسالے بھی بھونیںat نہیں ہے اس کے طرح لیے Groß 2500 ملائے دیکھ google کی طرح analyz ماسالے بھی چینج ہے مسائلہ اچھے سے بھون گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح جonesor دیکھ سکتے ہیں تو وہ مسائلہ اچھے سے بھون گیا تو اب ہمیں کسی کرنا ہے مسائلہ مغلی ہیں تو میں اس میں ڈال رہی ہوں پھول کو جو پھول زاج مغل scribے ساگی ہے اس میں ڈال رہی ہوجد یہ کھ جد رہی ہے جو سندر لگتے ہیںیکvil دیکھنا لگ و اب قرمہ اچھ سے سندر جانتے ہیں یہ پھول سے ہم rocket tern پر ہوجود گنا کریں و damage جو لوگ نہیں بناتے ہیں تو میں بتا دیتی ہوں یہ سنے کی پھول ہوتی ہے جو اکٹوبر میں نہیں گلتی ہے ستمبر اکٹوبر میں لیکن ابھی جن کا مہینہ ہے اور میں گاؤں میں ہوں تو گاؤں میں یہ ساغ مل گئی ہے جن کے مہینے میں اور میں اس سے بنا رہی ہوں بہت ہی ٹیشٹی ساغ ہوتی ہے یہ اس لیے میں نے اسے چھوڑا نہیں ہے مارکٹ میں لینے سے تو یہاں پر دیکھئے فرنٹ مسالے اچھے سے بھونے ہوئے ہیں اور میں نے جو پھول کی ساغیں کو ڈال دی ہے اور اسے ملا لینا ہے اچھے سے ملا لیں گے ساغ اور مسالے کو ابھی میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک تو نمک بہت ہی ساغ سے ڈالیے گا کیونکہ ساغ جو بھی ہم ساغ بناتے ہیں تو اس میں نمک کم ہی ڈالیں پہلے اور اس کے بعد دیکھ لیں صحیح ہے تو ٹھیک ہے کم لگتی ہے تو ڈال لیں بعد میں یہاں پر دیکھیں ساغ کے ساتھ نمک مسالے سے اچھے سے میکس کر لیں گے چلا لیں گے اچھے سے اس طریقے سے تو یہاں پر ساغ سکھی سکھی لگ رہی ہے لیکن ابھی میں اس میں پانی نہیں ڈالوں گی کیونکہ سنائی کی ساغ بھی جو ہوتی ہے وہ پانی چھوٹتی ہے تو اسے ایک اٹھا کر رہیں گے ایک جگہ اور اس کے بعد میں اسے ڈھک دوں گی اور اسے ڈھک کر پکنے دیں گے تو یہاں پر میں نے ڈھک دیا ہے فلیم کو بلکل سلو کر دیا ہے اب پانچ منٹ ہو گیا ہے میں چیک کر لیتے ہوں ایک بار چلی سے چلا لیتے ہیں تو یہاں پر میں چلا رہی ہوں آپ کو دیکھا رہی ہوں لائٹ میں تھوڑا تو یہ دیکھیں پانی جو ساغ ہے نا وہ پانی نہیں چھو رہی ہے تو میں پانی اس میں ڈال رہی ہوں مطلب ہے ایک گلس پانی میں اس میں ڈال دے رہی ہوں تاکہ یہ جو ساغ ہے نا وہ اچھے سے گل سکے اچھے سے پک سکے تو پانی ڈال کر اچھے سے اسے چلا لیں گے ساغ کو اور اکٹھا کر دیں گے بیچ میں ہی کر دیں گے اور فلیم کو ہمیشہ سلو ہی رکھئے گا بلکل سلو رکھ کے ہم ساکھ کو پکائیں گے کیونکہ ساگ یہ پانی نہیں چھوڑ رہی ہے جب ہم اکٹوبر میں ستمبریں بناتے ہیں وہ پانی چھوڑتی ہے تو یہاں پر دیکھئے دس منٹ ہو گئے تھے میں نے دھکن کو پھر سے ہٹایا ہے اور میں ساگ کو چلا کر دکھا رہی ہوں آپ کو تو دیکھئے ساگ اس طریقے سے چلانی ہوتی ہے یہ فلوالی ساگ تو یہاں میں چیک کر رہی ہوں اسے گلی ہے کہ نہیں تھوڑی سی گلی ہے تھوڑی دیر اسے اور پکانی ہے تو پھر سے میں اسے اکٹھا کر لیتی ہوں بیچ میں ایک جگہ ایک بار دیکھ لیتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے یہ گلی نہیں یہ تھوڑی سی گلی ہے یہ دیکھئے کوئی کے پارٹ جو ہے اس کا گل گیا ہے فل جو ہے بلکل گل گیا ہے جو گلیاں ہے تھوڑی سی باقی ہیں تو اسے تھوڑا سا اور پکنے دیتے ہیں تاکہ یہ جو ساگ ہے اچھے سے ڈل جائے پک جائے چلی اسے ایک جگہ کر کے پھر سے ڈھک دیتے ہیں میں نے اسے ڈھک دیا ہے اور اسے پندرہ میلٹ کے لیے میں نے چھوڑ دیا ہے پندرہ میلٹ کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں ڈھکن ہٹا کر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساگ ہے یہ بلکل اچھے سے پک گئی ہے اور کہیں سی یہ کچھی نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہمیں ملا لینا ہے اس طریقے سے ملانا ہے جیسے ہم ساگ بناتے ہیں بلکل اسی طریقے سے اسے چمچ سے ملاتے رہنا ہے یہ ساگ جو ہے بن کر تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں کھانے کے بلکل تیار ہے فرینڈ تو آپ جرور بنائیے اپنے گھر میں اس طریقے سے سنائی کی فول کی ساگ اور یہ ریسپیاں کو کیسے لگی مجھے جرور کمنٹ کر بتائیے گا اور آپ نے چینل پر پہلی بار ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک سے اور کمنٹ کیجئے تینکیو